عمران خان کے حوالے سے بہت نوجوانوں کو امید ہیں ہم پھر یہی بات کر رہے ہیں ہم اس کی نیت پر شک نہیں کرتے مگر صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ دو سو سال بھی لگا رہے ہیں تو اس نظام میں چھیلہ تبدیل نہیں لازم پہلی بات دوسری بات یہ کہ وہ اس نظام کو تبدیل بھی نہیں کرنا چاہتا اس کے میرے پسٹوں میں چہی نہیں لکھا ہوا کہ انخلاف کے راشتہ فونہر چاندی کے سکھے لائیں یسوس برابہ کا نظام پتم کریں میرے پسٹوں میں چہی نہیں لکھا ہوا کہ ہم پاکستان میں مراتک سٹیٹس او اسلام کی ہم بات کریں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہم اربال کے شاہین پائدہ کریں گے اور غلبہ ان کی بات ہوگی یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پاکستان کے اندر آرٹیکل 62 اور 63 پر عمل کرنے والے لوگوں کو ہم الیکشن میں کھڑا کریں گے ان کی اپنی جماعت میں ایک بھی پر نہیں ہے جو آرٹیکل 62 اور 63 کو بڑھا کرتا ہوں یا تو آپ کہیے کہ ہم آئی کرونتے میں چلے جائیں گے اس بھی باتی ہے کہ انسان وہی ہوتا ہے جو اس کی مشیر ہوتے ہیں سعیدہ حالی رضی اللہ تعالیٰ سے ان کے لوگوں نے سوال کیا کیا آپ سے پہلے جو اصحاب گذر گذر کے گئے ہیں ان کے دور میں بڑا آمن گیا آپ کے دور میں خانہ جنگی ہو گئی اختلاف ہو گیا اس زمانے اس کی کیا وجہ سعیدہ حالی کا جواب دیکھنے ماشاء اللہ اور یہ جواب سعیدہ حالی ہی خوزیب دیتا فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں امن کس لیے تھا کہ ان کا مشیر میں تھا اور میرے زمانے میں بسات اس لیے کہ میرے مشیر تم لوگ ہو بڑے سے بڑا انسان بھی اپنے مشیر ہوتے ہیں فرد مکمران کافی نہیں ہے اس کے وزیر دیکھنے پڑتے ہیں اس کے مشیر کون تو یوران کے حوالے سے سنچی بات ہے ہمیں بھی نہیں معلوم کہ اس کے مشیر کون جب ہمیں نہیں پتا اس کے مشیر کون ہے تو ہم یہ کیسے پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہمارے ساتھ اس کے اچھے تعلقاتے ہیں ہماری رسپیکٹ کی کرتا ہے ہم بھی اس کو ریڈٹ لیتے ہیں ہم اس کی سنسیرٹی کرتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ سنسیر آدمی کتنا بھی سنسیر ہو وہ سیون پور سیون ایل پر آپ نہیں اڑا سکتا جب تک کہ اس کو بہت پورا ترگیتی نظام اس کو نہ دیا جائے وہ اس کے پاس نہیں ہے اور یہ افسوس کی بات ہے کہ ان کی اپنی جماعت کا بھی کوئی فرد آرٹکل سکشی ٹو اور سکشی ٹری پر بھی پورا نہیں کرتا ہے اگر وہ نافذ کر دی جائے جس کے نتیجے میں اینکیو ایل پی اور دوتھرے فسادیوں کو باہر کرنا الیکشن پروسس سے آپ نے پر ان کو بھی باہر کرنا پڑ جائے گا پھر تو سارا سیاپا کو گاور کنٹرول والڈلیٹ بس لئی قتم ہو کیا ایسی قتم ہو جاتے ہیں سارا آنے والے وقتوں میں پھر ہم نے کیا کرنا ہے آنے والے وقتوں میں پہلا سٹیپ ہم نے بتا دیا ہے کہ ہمیں الیکشنز پروکیں گے